ایتان کو اللہ نے آپشن دیا کہ تُو جتنا چاہے گمراہ کر مگر آدم علیہ السلام کو یہ سہولت دے دی کہ اگر آپ سے غلطی ہوئی تو توبہ کا آپشن بولو کھلا ہو سچے دل سے توبہ کر لینا تب ہی تو آدم سے غلطی ہوئی توبہ کی تو موسیٰ علیہ السلام نے ملامت کی تو آدم علیہ السلام نے اس ملامت کا فوراں جواب دے دی کہ بھئی یہ ملامت بندی نہیں ہے کیونکہ توبہ کر چکے تھے تو آدم علیہ السلام شیطان سے بھی غلطی ہوئی اکڑ گیا آدم سے بھی غلطی ہوئی شیطان نے کروائی یہ نہ کھانا کھا لیا قرآن کہتا ہے جیسے ہی آدم کو سزا ملی ہے وہ سب سے پہلی سزا ہم نے جنت کا لباس چھین لیا وَتَفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِلْ جنہ آدم اور ہوا نے مل کر اپنے جسم پہ پتے ڈالنا شروع کرے حالانکہ میاں بیوی تھے آپس میں کوئی پردہ نہیں تھا لیکن اس سے پتا چلتا ہے کہ میاں بیوی ہو کے بھی نارمل حالت میں وہ ایک دوسرے کو برہنہ دیکھنا پسند نہیں کر رہے آپ خود اندازہ لگاؤ کہ جب میاں بیوی کے لیے بلا وجہ برہنہ ہو کے بیٹھنا بلا وجہ یہ اچھا حیاء کے خلاف ہے تو ایک عورت کے لیے اپنے جسم کو غیر محرم کے سامنے ایکسپوز کرنا یہ کتنا برا عمل ہوگا میاں بیوی کا کوئی پردہ نہیں ہوتا خامقہ میں وہمی بننے کی ضرورت نہیں ہے لیکن نارمل ہی ہے جب گھر میں نارمل رہتے ہیں تو پروپر ڈریس ہوتا ہے نا کوئی چڑی بنیان میں تھوڑی گھوم رہا ہوتا ہے آدمی شرم آتی ہے اس کو تو اسلام کس کو پروموٹ کرتا ہے حیاء کو بے حیائی کو اسلام پسند نہیں کرتا تو اب حضرت آدم اور ہوا کو احساس ہوگی ہم سے غلطی ہوئی ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ آدم اور ہوا کے دل میں ندامت کہ اب اللہ کو منانا ہے ہم نے توبہ کر کے لیکن الفاظ سمجھ میں نہیں آرے کیسے منائے تو اللہ فرماتے ہیں میں نے آدم کو کلمات سکھائے میں نے آدم کے دل میں وحی کی کہ اس طرح بولو اور مجھ سے کیا کرو کیا عجیب سبق ہے ان آیات میں کیا انداز ہے سمجھانے کا یعنی غلطی ہو ایک جب غلطی کر رہا ہے اسے دربار سے نکالا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہے مجھے قیامت تک محلت دو اللہ کہتے ہیں محلت دے دی یعنی اس کے عذاب میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور ایک کو اللہ خود سکھا رہے ہیں کہ ایسے توبہ کرو اسے خود گائیڈ کر رہے ہیں کہ یوں کرو گے تو میں ماف کر دوں گا کیوں؟ ایک کے دل میں ندامت ہے اور دوسرے کے دل میں ندامت نہیں ہے جس کے دل میں گناہ کر کے ندامت نہیں ہے وہ اللہ سے لڑ رہا ہے اللہ سے لڑ کے اللہ کی رحمت حاصل نہیں کی جا سکتی اکڑ دکھاؤ گے تو اور زیادہ عذاب آئے گا اللہ کسی سے دبتا نہیں ہے اور اللہ کے سامنے جھکو گے بڑے سے بڑا پہاڑ جیسا گناہ بھی اللہ آپ کے سر سے ہٹا دے گا یہ چیز اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے جس کو کہتے ہیں ایکسکیوز کرنا سیکھو سوری کرنا سیکھو اور یاد رکھو اپنے بڑوں کے سامنے اپنی غلطی کا اطراف کر کے مان لینا یہ بھی حقیقت میں اللہ ہی سے توبہ کرنے کے مترادف ہے آپ سے غلطی ہوئی باپ کی نافرمانی ہو گئی تو باپ سے معافی مانگتے ہوئے لوگوں کو شرم آ رہی ہوتی ہے یہ سوچ کے معافی مانگا کرو یہ حصل میں باپ سے مانگ رہا ہوں مگر کس کے حکم پہ اللہ کے تو یہ اللہ ہی سے معافی مانگی جا رہی ہے شرماؤ نہیں اس میں ماں سے اگر معافی مانگ نہیں پڑ جائے شرم آ رہی ہوتی ہے بعض دفعہ تو یہ سوچ کے مانگا کرو کہ یہ کس سے مانگ رہا ہوں میں حصل میں اللہ نے حکم دیا کہ ان کو منع کے رکھو اس لئے اس میں بڑے بھائی سے معافی مانگنی پڑے تکبر مت کرو بھولو بھائی یہ کس کا حکم میں رشتداری جوڑنا یہ تو اللہ کا حکم ہے اللہ کی خاطر مانگ رہا ہوں میں حدیث میں آتا ہے جو اللہ کے لئے جھکتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے ایک جھگنا انسان کا اللہ کے لئے نہیں چاپلوسی کے لئے مکھل لگانے کے لئے دنیاوی مفات جو بوس کے سامنے لوگ جھک رہے ہوتے ہیں یا سر جی سر کر رہے ہوتے ہیں نا بوس کے سامنے مکھل لگا رہے ہوتے ہیں سر سر پلیس سر بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں حالانکہ غلطی بوس سے ہو رہی ہوتی ہے سوری کون کر رہا ہوتا ہے آپ کہ یار تنخواہ جوب سے نکال دیں گے یہ جھکنا اللہ کے لئے نہیں ہے یہ پیسوں کے لئے بھائی کے سامنے جھکنا بڑی بہن کے سامنے جھک جانا ماں کے سامنے جھک جانا خالہ پھپو چچا کے سامنے جھک جانا یہ اللہ کے لئے کیونکہ آپ یہ توازو اختیار کر رہے ہیں رشتہ داری جوڑنے کے لئے اپنے استازوں کے سامنے جھک جانا کسی بوڑے کے سامنے جھک جانا بوڑے سے غلطی ہو تو بھی سوری کون کرے گا بولو نا آپ کرو بھائی حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید ریش بوڑے کا اکرام اصل میں کس کا اکرام ہے اللہ کا اکرام اللہ نے حکم دیا اس بوڑے کا احترام کرو آج بوڑوں کے بارے میں عجیب تفسرہ کر رہے ہوتے ہیں اس بڑے کو دیکھو کیا ہو گیا اس بڑے کو یہ تفسرہ بہت غلط ہے بھائی وہ بوڑا ہو گیا تو آپ کے لئے خابل احترام ہے وہ اور اس کے احترام تک اس نے حکم دیا تو یہ تکبر ہے کل آپ کی بھی یہ حالت ہونے والی ہے تو بوڑا اگر غلط بھی ڈانٹ رہے جوان آدمی کے ذمہ داری ہے اس کی ڈانٹ کو برداشت کر لیا سن لے چھوڑو نظر انداز کرو اس میں کیا بحث کرنا صحیح کون ہے غلط کون ہے بس برداشت کر لے آدمی میرے پاس کیسز آتے ہیں نا ماں بعض دفعاتی اپنے بیٹے کو لے کر بہو ایسا کر رہی ہے بیٹا پھر جواب دیتا ہے نہیں ایسا نہیں کر یہ ایک جنگ شروع ہوتی میں بیٹے سے کہتا ہوں یار ماں سے علجنے کی ضرورت نہیں کچھ سیاست سے کام لے لو ماں کے سامنے دلائل نہیں چلتے وہ اور غصے میں آئے گی وہ لے گی میں نے پیدا کیے میرے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بعد اور سائٹ کس کی لے رہا ہے وہ تو اور غیرت میں آئے گی میں نے کہا کچھ کمپرومائز کر لو یار اممہ کو اب اممہ کو کون سمجھائے گا اس عمر میں تو کچھ کمپرومائز کر لو وہ دس طریقے ہوتے ہیں کچھ سیاست سے کام لے لو کچھ بیچ کا راستہ اشتہار کر لو بحث نہیں کرو وہ سمجھانا شروع کر دیتے ہیں اصل میں لڑا ہی ہوتی ہے پھر گھروں میں بدتمیزیاں ہوتی ہیں کچھ سیاست جو ہے نا سیاست حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے جو سلوہ کرانے کے لیے جھوٹ بولے جمہور علماء کے نزدیک تو بالکل واضح جھوٹ بولنا بھی جائز ہے امام حنیفہ کے نزدیک یہاں جھوٹ سے مراد ہے توریہ یعنی گول مول بات کیا مطلب تھوڑا گھما پھر آکے بات کرنا تاکہ کیا پیدا ہو جائے جوڑ پیدا ہو جائے تو یہ غلط بات نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں ہم بات جب بھی کرتے ہیں ایک نمبر ہم to the point بالکل کلیر کٹ بات کرتا ہوں جو ہر جگہ کلیر کٹ بات کرتا ہے وہ گھر کبھی بھی بولو نا نہیں چلا سکے لچکدار آدمی جس flexibility ہو اس کے اندر نا وہ ہی ہمیشہ معاشرے میں اچھا سروائز کرتا ہے اب کلیر کٹ اممہ کو بتا دی مجھے اپنی بیگم سے بہت زیادہ محبت ہے کلیر کٹ جھوٹ نہیں بولتا میں کیا ضرورت ہے اس کے سامنے بولنے کی بھائی اس کو تو ہوئی ہو گیا مجھے بتا رہا ہے تو یہ اس کا مطلب یہ اس کی طرف ہے میری طرف تو ہے ہی نہیں کلیر کٹ تو یہی ہوگا نا یہ بات آپ بولو اپنے سسر سے کہ آپ کی بیٹی سے مجھے بہت زیادہ محبت ہے یہ کلیر کٹ وہاں چلے گا حقیقت یہی ہے اببہ اممہ کے سامنے تو ان کا غلام بن کے رہنا ہے بھئی کون آگئی بھئی زیادہ ہوگئی انتہا کو بتاؤں گا نا تو گھروں میں سیاست سے چلا جاتا ہے کلیر کٹ کہیں بھی نہیں چلتے لوگ کتنے سیاستدان باتوں کو گھوماتے ہیں یہ نہیں گھومائیں تو ان کو ایک ووٹ بھی نہ ملے ایک سیاستدان اگر یوں تقریر کرے بھائی آپ مجھے ووٹ دیں میں سکول بلکل بھی نہیں بناوں گا وجہ اس کی یہ کہ فنڈی نہیں ہے ووٹ لینے سے پہلے اگر وہ یہ کلیر کٹ باتیں کرنا چروع کر دے تو ووٹ ملے گا اس وقت تو وہ جوش میں کہے گا بھائی آپ مجھے میں اکثر پرانا لطیفہ ہو گیا ایک سیاستدان تقریر کر رہا تھا آپ مجھے ووٹ دیں میں دو اسکول بناوں گا لڑکوں کے لئے الگ لڑکیوں کے لئے الگ لوگوں نے کہا ہمارے ہسپتال نہیں اس نے کہا ووٹ دیں خواتین کے لئے الگ مردوں کے لئے الگ ایک نے کہا ہمارے میٹرنیٹی ہوم نہیں ہے اس نے کہا آپ مجھے ووٹ دیں جوش میں تقریر کرتا میں دو ہسپتال بناوں گا ایک مردوں کے لئے الگ اور خواتین کے لئے الگ تو پھیکنا ہے تو پھیکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی یہ تو سیاستدان لوگ پھیک رہے ہوتے ہیں کہہ رہے ہیں جب بن جائیں گے پھر غور کریں گے کیا کہا تھا ہم نے ابھی تھوڑی ابھی تو پھیکتے رہو بیٹھے تو خیر اتنا بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اتنا یہ بول رہے ہیں تو جھوٹ نہ ہو ذاتی مفاد کے لئے نہ کیا جائے لیکن اگر جوڑ پیدا کرنے کے لئے سلوہ کے لئے تو پھر شریعت نے اجازت دی ہے کہ بھئی کلیر کٹ بات کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے موقع دیکھنا چاہیے یہ بات کہاں کرنے کی ہے یہ یہاں کرنے کی ہے یا نہیں ہے تو یہ اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے مفتی تارک مزود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ